بسم اللہ الرحمن الرحیم دیجیٹل سکل، ایڈوکیشنل، لرننگ، اینڈ لیکچرز یہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اسے سبکرائب کریں اسے شیئر کریں اسے کومنٹ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آج کے ٹاپک کے نام ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ انجمن حمایت اسلام لیکچرر ایڈوکیشن اور ایس ایڈوکیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پی پی ایس ای کی تیاری جامعہ ملیہ اسلامیہ انیس سو تیس میں اسٹیبلش ہوئی مولانا محمد علی جوہر اس کے بانی ہیں جب علی گارڈ یونیورسٹی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایڈوکیشنل سینٹر تھا اور اس کی تمام تر کوششیں فیل ہوئی تو پبلک رانٹس بھی اسے ملنا شروع ہوئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے گورنمنٹ کی فیورٹ پالیسیز میں چلی گئی لیکن کچھ امپورٹنٹ اور اہم لیڈر جو ہیں وہ اس کے ساتھ مسلم لیگ کے شامل ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور وہ نامور جو لیڈر تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ اور اس کے پیرلل ایسٹیبلش کیا جائے جو ہماری قوم کی خیشات کو پورا کرے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کو علی گرڈ کالج کے ساتھ انیس سو پچیسی اسوی میں مولانا محمد علی جوہر نے قیم کیا اسٹیبلش کیا لیکن یہ انیس سو تیس میں باقیدہ دلی میں آ کر اس کا سٹارٹ ہوا اس کے مین اپجیکٹیوز جو ہیں وہ درجزائل ہیں سب سے پہلا جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کو قرآن پاک کی مکمل تعلیم دے اور اسے اثر حاضر کے ساتھ چلائے اور انڈسٹریال دوسرا جو اس کا تھا وہ جامعہ ملیہ کا کہ وہ انڈسٹریال اور ایڈوکیشن دے اور تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مینوال لیبرز کو ڈگنیٹی آف مینوال لیبرز کو جان سکیں جامعہ ملیہ جو ہے اس کا بڑا اہم مقصد یہ تھا کہ جدید سائنس اور مذہبی سائنس کو ایک کے دوسرے کے ساتھ قریب لائے جائے اور اس کا چوتھا بڑا مقصد تھا اور اس کے بعد اس کے فیچرز ہیں جو مندرجہ زہل ہیں خصوصیات سمپلیسیٹی اور سنسیریٹی جامعہ ملیہ کے جتنے اسادسہ تھے اور جتنے سٹوڈنٹ سے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے اور اپنے سمپل ہٹس میں تعلیم دیتے تھے انہیں بڑی بڑی لگزری جو ہے نوکریاں اور پبلکلی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئیں لیکن انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا انہوں نے کہا جی نہیں ہم اپنی سادہ زندگی گزاریں گے اور وہ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے وہ صرف اپنی عزت اور آزادی کی خاطر کرتے تھے نمبر دو ٹیکنیکل ٹریننگ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سٹوڈنٹس کو انڈسٹریل آرگنائزیشن میں ٹرینڈ کیا جاتا تھا اور ہینڈی کرافٹ دستکاری سکھائی جاتی تھی تاکہ علم و تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بے روزگاری کا شکار نہ ہو تیسرا بڑا اہم کارنامہ یہ تا کہ ان کے بکس رائٹنگز جو ہے وہ بنائی گئیں بہت سکھی کی گئیں اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ بکس رائٹنگز میں جو ہے نامور لیڈرز پیدا ہوئے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ دو اس کے زیلی ادارے جو ہیں وہ بھی کام کر رہے تھے بکس رائٹنگز میں اردو اکیڈمی ایک کا نام تھا دوسرا تھا دارالشاعت انہوں نے بہت بڑی ایڈوکیشن کے میدان میں لٹریسی میں اور بائیوگرافی میں بہت زیادہ کام کیا چوتھا بڑا اس کا کارنامہ یہ تا کمبینیشن آب مارڈن سائنس اورینٹل سائنس جدید سائنسز کو قریب تار لانے کی کوشش کی اور انہوں نے جو ہے قرآن حدیث اسلامی جو ریسپیڈینس بائیوگرافی اور اسلامی ہسٹری یہ سارا کچھ انہوں نے اس پر بہت زیادہ زور دیا اور ریسرچ کیا اور اس کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ جس کی وجہ شورت یہ بنی اردو میں انہوں نے انسٹرکشن تعلیم جو ہے وہ اردو میں دینا شروع کی یہ ایک ریولوشنری انقلابی قدم تھا اردو ذریعہ تعلیم تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے ایک بڑا اسمانیہ ادارہ جو ہے جامعہ اسمانیہ ادارہ جو ہے وہ اس کے تحت قائم ہوا اور اس کو بھی اس بات پر زور دیا گیا کہ اردو اسلامیہ کا اتنا ویلیوبل کام تھا کہ ہندو جو سٹوڈنٹ سے وہ اس سے متاثر ہو کر اردو زبان میں سن سیکریٹ کی بہت سی بوکس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہوکے اللہ حافظ میرا دوسرا ٹاپک تھا انجمان حمایت الاسلام انجمان حمایت الاسلام جو ہے یہ خلیفہ حمید الدین نے اٹھارہ سو چوراسی اسوی میں لاہور میں قائم کی اس کی جو وجہ بنیاد جو تھی بنانے کی وہ یہ تھی کہ اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب میں بریٹش حکومت آگئے اور انہوں نے سکھ حکومت کا خاتمہ کیا اور اس وجہ سے سکھ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے مخالف ہو گئے اور سکھوں نے انگریزوں کا پھر ساتھ دینا شروع کیا تو انگریزوں نے جو ہے وہ عیسائیت کا پرچار کیا اور کیونکہ وہ ان کی حکومت تھی تو انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کا مذہب کا بھی مخالفت مذہب کی بھی مخالفت کی اٹھارہ سو پچھتر عیسوی میں آریہ سماج نے ہندووں کی ایک تحریک جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف ہوئی اور انہوں نے وہ انٹی مسلم مومنٹ تھی سٹارٹ ہوئی دا پریچز آف آریہ سماج فارس آف پاسٹ دا کرسچن وہ کرسچن کی وہ کرتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے مذہب پر اٹیک کرنے کے لیے عیسائیت کو عبارہ ان کے ساتھ دیا ان سچ کنڈیشن انجمت حمایت الاسلام واز فاؤنڈڈ ان ایٹین ایٹی فور خلیفہ حمید الدین اس کے پہلے منیجر تھے انہوں نے جو ہے دیکھا کہ مسلم آریہ سماج اور جو ہے کرسچنز یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے مذہبی تشصیص کو جو ہے وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں تو انہوں نے جو ہے فوراں ایک کالج قائم کیا اور چھوٹے چھوٹے ادارے کے قیم کیے جو سرسید آمد کی تعلیمات پر جو مبنی تھے یعنی اس کے جو بیس تھا وہ سرسید آمد کی تعلیمات پر تھا ڈگری کالج کے بنانے کے بعد وہ جو کالج بنایا بعد میں وہ ڈگری لیول کا اٹھارہ سو نوے میں ہو گیا انہوں نے ایک اشاطی دارہ قیم کیا جس نے بے شمار بکس لکھی اور اس کے اینول سیشن میں انجمن حمایت اسلام میں جو ہے بہت سے نام بار مسلمان مولانا نظیر احمد اور مولانا شبلی نومانی جو ہے وہ اٹینڈ کرتے تھے وہ جو ہے اور سلانہ اس کے اجلاس میں اکنامیکس ایڈوکیشن سوشل سائنسز اس پر جو ہے وہ مضامی لکھے جاتے تھے اور لوگوں کی زندگیوں کو اجاگر کیا جاتا تھا اور لوگوں کو جو ہے نا اچھی زندگی گزارنے کے لیے جوش و جذبہ دیا جاتا تھا نیشنل کاز کے لیے جو ہے مولانا نظیر احمد اور شبلی نومانی جو ہے سلانہ میٹنگ میں لوگوں کو اڈریس کرتے تھے اور پہلی بار انیس سو اسوی میں علامہ اقبال جو ہے وہ پبلکلی سامنے آئے اور انہوں نے ایک خوبصورت نظم پڑھی جو بہت اپریشیئٹ کی گئی اور پھر علامہ اقبال انگلینڈ کی واپسی پر جاب آئے تو انجمان حمایت اسلام کے سلانہ اجلاس میں انہوں نے بہت خوبصورت اور مسلمانوں کو بیدار کرنے والی نظمیں پڑھی ان کو ریکویسٹ کی گئے کہ وہ ہر سال جو ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کو اجاگر کرنے انہیں بیدار کرنے اور ان کا تشخص برقرار رکھنے کے لئے خوبصورت نظمیں تحریر کریں تو علامہ اقبال نے اپنی خدمات سارا انجام دی اور عوام اور قوم کو نارمل حالات میں لانے کے لئے انہوں نے بہت تقدہو کی اور کے لئے انہوں نے اپنی خدمات سارا انہوں نے اپنی خدمات سارا